آج اسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ مین بورڈ چینج کرتے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں تو جابا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مین بورڈ چینج کرنا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آgovorgt کے دلیے گا کون سائجہ کو وہ کام پر لگے گاіяcking ہیں nee وہ بہت زیادہ مشکل ہے اپ گریپوں کی وجہ سے آپ چینج نہیں کرتے تو آج کی ویڈیو اسی کے مطلق ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ گریپ کو لگانے کا طریقہ کا جواب آپ کو سمجھاوں 검찰 کہ آپ نے جیوہ ان کو آسانی سے کے طریقے سے جیوہ کیسے لگانا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی ایزی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جیوہ گریپ کو لگا سکتے ہیں وہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گریپ ہیں یہ اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ لگتے ہی نہیں ہیں اور اس میں جو ہے وہ صرف ایک ہی جیک کا جیوہ فرق آتا ہے جس میں جو ہوتا ہے کہ یہ ایک یہ والا جیک اور ایک یہ والا جیک یہ جیک جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ بڑی مشین میں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب بڑی مشین میں جب اس کو لگاتے ہیں تو پیسے جو اس کی جو تار اوپر سے ہاری ہوتی ہے وائر وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے یعنی کہ یہ جیک دو جیک جو ہوتے ہیں تھوڑے سے سیم ہوتے ہیں تو ان کے جو وائر ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیک جا وہ اسی جگہ پہ لگے گا اتر وائز جو جتنے بھی جگہ ہیں وہ اپنی جگہ کے علاوہ جاہو کسی اور جگہ پر لگتے ہی نہیں ہیں اور یہ جتنے بھی پوائنٹ ہے سوائے ایک دو کے علاوہ جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ سارے جاہو اپنی جگہ پر اڈجسٹ ہوتے ہیں اگر آپ اس میں سے کسی بھی گریپ کو جاہو کسی اور جگہ پر لگانا چاہیں تو وہ جاہو لگے گا ہی نہیں ہے اور یہ دیکھیں کہ اس جگہ پر لگ گیا اب یہ والا جو ہے وہ اس جگہ پہ لگا اور یہ والا اس جگہ پہ لگ گیا یعنی کہ سارے جتنے بھی گریپ ہیں وہ اپنی ہی جگہ پہ ارجسٹ ہوں گے کہ یہ کوئی جیک جو ہے یا کوئی بھی اتار کا جو کنیکشن ہے وہ کسی اور جگہ پہ لگتا ہی نہیں ہے تو اس کا کنیکشن ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہی لگیں گے کسی اور جگہ کے اوپر لگتے ہی نہیں ہیں یہ دیکھیں اگر میں کسی اور گریپ کو جاہو کسی اور جگہ پر لگانے کی کوشش کروں تو اس کے گریپ کا جو سائز ہے اس کے اندر جاہو فرق ہوتا ہے تو وہ لگتا ہی نہیں ہے جو سیم جاہو سارے بورڈوں کیسے ہیں ذروکس کی جتنے بھی موڈل ہیں یعنی کہ ستاون اٹھاون اور اس کے اندر جو پاور پیک بورڈ ہے یہ والا اس کے بھی جو پوائنٹ ہے وہ بھی سیم ہے ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو یہ بورڈ ہے تو یہ دیکھا کر اس کو میں نیچے لگانے کی کوشش کرتا ہوں نیچے والا ویسے ہی بڑھا ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کے سیم ہی لگیں گے اور ان کا جاہو کوئی بھی ایسا فرق نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہیں کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے لگانا تو آپ کو اس کو کھولتے نہیں در کے مارے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کی اتنا مشکل کام ہے تو یہ بلکل ایزی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر لگیں گی نہیں یہ سیم جو ہے وہ آپ کے اپنی جگہ پر لگیں گے اور یہ جو جک ہے یہاں پہ اس کے ویسے اس بورڈ کے جو کنیکشن ہے یہ سارے کنیکشن ان کی ایک ڈٹیل ویڈیو بھی میرے اسی چینل پر اپلوڈا وہ ویڈیو بھی میں اسی ویڈیو کے ساتھ مینشن کر دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی ویڈیو کر اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز جائب آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور ساتھ میں دے گئے بیل آئیکن کو بھی پلیس کر لیں کریں تاکہ سب سے پہلا جائب آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جائب آپ تک پہنچتے رہے ہیں شکریہ جی